چہرے پر گڑھے بن جاتے ہیں جنہیں کھڑے کہتے ہیں جنہیں اکنی سکارس کہتے ہیں اور بڑے بڑے اوپن پورٹس بھی میری بہت ساری بہنی نے سمجھتی ہیں تو آج میں بہت ہی سمپل سی کریم بتاؤں گی جنہیں آپ ان گڑھوں کو فل کر سکتے ہیں جو آپ کے دانے بننے کے بعد نشان چھوڑ جاتے ہیں جو گہرے گڑھے بن جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ویڈیو کو ٹھیک سے دیکھئے گا سمجھئے گا اور اس ریمیڈی کا ضرور استعمال کیجئے گا مکسنگ کے لئے یہاں میں نے ایک باول لیا ہے اچھا سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی اس میں ایک چمچ سینامن پاوڈر یعنی کہ دار چینی کا پاوڈر اس قسم کی جو لکڑی ہوتی ہے گرم مسالے میں استعمال کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں دار چینی ٹھیک ہو گیا اس کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اور ایک چمچ کوانٹیٹی اس باول میں میں نے ایڈ کر دی ہے دار چینی کی سیکنڈ انگریڈینٹ میں ایڈ کروں گی سندل وڈ پاوڈر یعنی کہ سندل کا پاوڈر بہترین ہے آپ اسے سکپ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس سندل پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کافی کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ادوائز سندل کا بھی لنک میں آپ سے شیئر کر لوں گی وہاں سے آپ بہترین کوالٹی کا سندل لے سکتے ہیں تھرڈ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون ایک چمچ کون فلور کا جو آپ سوب بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں سمپل زبان میں بتا دوں ادوائز یہ مکہی کا آٹا بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں اچھا تو تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد اب اس پاوڈر کو میں ایک ساوس پین میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد اس میں ڈال دوں گی ایک کپ روز ووٹر یعنی ارکے گلاب کا اب آپ نے ہلکی آج پر اسے رکھنا ہے جھولے پر جب تک کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے پکانے سے یہ ہوگا کہ ہم اسے لانگ ٹائم کے لیے سٹور بھی کر پائیں گے اس طرح کہ جب اس کی کنسسٹینسی ریڈی ہو جائے تو آپ نے اسے تھنڈا کر لینا ہے کسی بھی باول میں ڈال کر اور اس کے اندر جب اچھے سے تھنڈا ہو جائے نا روم ٹمپریچر پر آ جائے آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے یہ آپ کو میڈیکل سٹور سمجھ جائے گی بہترین ہے آپ کی سکن کو ڈیپ ہائیڈریٹ کرنے کے لیے گرمی ہو یا سردی ہر سکن ٹائپ کیلئے بہت سو ٹیبل ہے تو اچھے یہاں پہ ون ٹی سپون ہم نے ایڈ کیا ہے گلیسرین کا اب اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد کسی بھی خالی کریم جار میں اسے آپ ڈال کر سٹور کر سکتے ہیں کم سے کم پندرہ دن کے لیے اب آتی ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے پہلے چہرے کو اچھے سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد جہاں جہاں آپ کو سکارز ہیں فنگر ٹپ کی مدد سے یا اس طرح کی کوٹن بڑ سے آپ نے اس سکریم کو لینا ہے اور اپنے چہرے پر اپلائے کرنا ہے اور اس سکریم کے ساتھ آپ نے مساج کرنا ہے اس جگہ پر اس پلیس پر جہاں پر آپ کو بڑے بڑے اوپن پورز ہیں کھڑے ہیں گڑے ہیں ہلکا ہلکا کم سے کم آپ نے پانچ سے چھ منٹ تک مساج کرنا ہے انسٹینٹلی یہ جل جو ہے نا آپ کی سکین میں جذب ہو جائے گی اور اس طرح بارننگ بنا دے گی کہ آپ کی سکین رپیئر ہو جائے گی اور ایسے باہر کو آ جائے گی یعنی کہ آپ کی گہرے کھڑے ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے اور امپورٹنٹ بات آپ نے اس سکریم کو ریگولر کم سے کم ایک سے ڈیڑھ مہینہ یعنی کہ دو مہینے تک آپ نے اس کریم کا ریگولر ڈیلی استعمال کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے یا صبحوں میں یہ لگانے کے بعد آپ نے جو ایکسٹرا کریم ہے اس کو ٹیشو سے ساف کر دینا یا لگا رہنے دینا لیکن اس کے بعد آپ جو بھی سیرم لگاتے ہیں جو بھی کریم لگاتے ہیں سن بلوک لگاتے ہیں ویسے ہی آپ نے ریگولر روٹین کی طرح اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن سب سے پہلے آپ نے اس جیل کا استعمال کرنا ہے تو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میں آپ کی ہر کمنٹ کا ریپلائے بھی کرتی ہوں کیونکہ ہماری بہتی سٹرونگ کمینٹی بن چکی ہے مجھے آپ کی کمنٹ کا انتظار رہے گا کمنٹ کرنا من بھولیے گا خوش رہیے گا آباد رہیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور اپنے اس چینل کا بھی